مہنگائی کے خلاف جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے حکومت کے خلاف شدید ناربا سے بہاول پر میں پیری ایم کے مقام خیالت نے ریلی نکالی ویہاری اور لئیہ میں نون لیگ مہنگائی کے ماروں کو سڑکوں پر لے آئی تیجو خان میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جلسہ مسلم لیگ نون کے جوانل سیکٹری اور ویس لگاری کہتے ہیں مران خان کا مقصد عوام کی فلاحوں بے بودھ نہیں ہے صرف شریف خاندان کا احتساب کرنا رہ گیا پی ڈی ایم اتوار کو شہر اولیہ میں پاور شو کرنے کے لیے تیار حسین اگاہی چاک پر احتجاج جلسہ ہوگا نون لیگ کو انتظامات کی ذمہ داریاں مل گئیں ہر لیگی ٹکٹ فولڈر کو دو سو کارکنان کے ہمراہ احتجاج میں شرکت کا ٹاسک مل گیا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف تاجروں نے بھی احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ملتان انجمن تاجران پاکستان نے اہدرجاجی کنونچن کی کال دے دی انجمن تاجران پاکستان کی جوان اسے کرلے احتجاجی کنونچن میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا جائے گا شیرمن انجمن تاجران پاکستان خاندار شفیق نے کہا کہ حکومت مہنگائی کا دوفان لائی ہے جو بہت خوفناک ہے عوام کا احتجاج اور اپوزیشن کا دباؤ بھی کام نہ آیا مہنگائی کی رفتار پہلے سے بھی تیز ایک ہفتے کے دوران انتیس اشیاء کی قیمتوں میں بیالیس فیصد تک اضافہ مہنگائی کی آس چارہ ایک آشاریہ چار فیصد اضافے سے ساڑھے چودہ فیصد تک پہنچ گئی برالر گوشت ایک بار پھر مہنگا بہاورپور میں برالر کی گوشتی قیمتوں میں بیس روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا قیمت تین سو ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی ملتان نے موبال پوائنٹس پر چینی نفر روپے فی کلو ملے گی ریپٹی کمیشنر عامر کریم خان نے گول باگ چاک پر سستی موبال چینی پوائنٹ کا اپتہ دیا کہتے ہیں شہر کے دس مقامات پر موبال پوائنٹس قائم ہوں گے شہریوں کو پانچ فیلو تک چینی کنٹرول ریٹ پر فراہنگ کی جائے گی اونٹ کے موں میں زیرہ حکومت نے غریب کے لیے مہانہ ہزار روپے سبسیڈی کا پلان تیار کر لیا صرف احساس کا فالت پر قرآن میں شامل افراد مستفید ہوں گے پنجاب حکومت نے وزر آسم کو سفارشات پیش کر دی سونے کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا سونے کی فیتولہ قیمت میں ایک ہزار چانسو روپے کا اضافہ سونے کی قیمت ایک لاکھ پچیس ہزار چھہ سو ہو گئی دس پرام سونہ بھی ایک ہزار دو سو ایک روپے مہنگا چار روز میں سونے کی قیمت سات ہزار چھہ سو روپے بڑھ چکی دولر کی مسلسل اونچی اڑان انٹر بینگ میں ڈالر آج پھر چار پیسے مہنگا انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو چھوہتی روپے کا ہو چکا غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل دسٹریٹ لیٹس بار اسوسییشن ملتان کی پریس کانفرنس شرکہ نے حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا کہا مزدور غریب عوام مہنگای کی چکی میں بس کر رہ گئے ملتان کا پانی مزرے صحت نکلا پورے پنجاب میں سب سے زیادہ آلودہ قرار شہری سنکھیا ملا پانی پینے پر مجبور ہو گئے کیانسل آف ریسرش این وورٹ ریسورسز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ملتان کے پانی میں آلودکی کی شرح سورانگوے فیصد رہی جبکہ ریپورٹ کے مطابق بہاولپور کا پانی 76 فیصد آلودہ نکلا پنجاب پور اتھارٹی کی ملتان میں کاروائی حبیب افسوار کورونی الٹمش روٹ پر ملک کولیکشن سینٹر سے دو ہزار لیجن ملاوٹی دودھ برامت مزرے صحت دودھ کو طلف کر دیا گیا سب کی کولیکشن سینٹر کو بیس ہزار روپے جروانہ بھی کیا گیا راسنپور میں ماپکو کی کاروائیاں مجھلی شوری پر شوار کنیکشن منقطع کر دیا گیا ایک مجھلی شور کو بھی گرفتار کر لیا گیا بینہ ٹکیٹ ریلوے سفر کرنے والوں کی خیر نہیں ملتان ریلوے کی بغیر ٹکیٹ سفر کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہزارہ ایکسپرس سے بنا ٹکیٹ سفر کرنے والے نو مسافر دھر لیے گئے غیر حاصل پر دو گارڈز کے خلاف شارج شیٹ بھی تیار برلے نے شیر کو نیرہ غاز خان سے نوک آؤٹ کر دیا لغاری گروہ کے ساتھ یوں نے چالی سال بعد مسلم لیگ نون کو خیرہ بات کہہ دیا ایم پی اے سردار احمد علی درشقی قیادت میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تحریک انصاف میں شیئرمن آسم خان سامیت دیگر نے شمولیت کی اور ملتان میں حضرت عیسیٰ مسلہ کا ایک سو تینوہ سالانہ ارس شیئرمن تحریک آواز پرگیٹی اور ریٹائر کیسر مہینے درگاہ پر شادر چڑھائی زائرین کی بڑی تعداد میں شکر موسیقی